اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کینڈل سٹک پیٹرن کی بیسکس پہ آج کا ہمارا ٹریٹوریل ہے کینڈل سٹک پیٹرن کی دو اقسام ہے ایک ریورسل کینڈل سٹک پیٹرن اور ایک کنٹینیوشن کینڈل سٹک پیٹرن ریورسل کینڈل سٹک پیٹرن کا مطلب ہے مارکیٹ نیچے سیوں پر جا رہی ہے سیل سے بائی کی طرف جا رہی ہے اور مارکیٹ میں ایک کینڈل سٹک پیٹرن بنتا ہے جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج ہو گیا اور پہلے مارکیٹ بائی کی طرف جا رہی تھی تو بائی کا ٹرینڈ ختم ہو گیا اور سیل کا ٹرینڈ شروع ہو گیا اس کو ٹرینڈ ریورسل کینڈل سٹک پیٹرن بولتے ہیں اور دوسرا کنٹینیوشن مارکیٹ نیچے سے اون پر جا رہی ہے اور اون پر جاتے جاتے ایک کینلسٹک پیٹرن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مارکیٹ ابھی دوبارہ اون پر جائے گی اس کو ٹرینڈ کنٹینیوشن کینلسٹک پیٹرن بولتے ہیں سب سے پہلے آج کی ٹیٹوریل کو شروع کرنے سے پہلے کینلسٹک پیٹرن پرائس ایکشن ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے اور فاریکس کی دنیا میں آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ مارکیٹ کو دیکھ کر کینلسٹک پیٹرن اور پرائس ایکشن کو سیکھ نہ لیں اگر آپ جتنا مرضی ایکسپیرینس رکھ لیں پرائس ایکشن کی ایک اپنی اہمیت ہے اور جتنے زیادہ لوگ ہیں فاریکس کے اندر کام کرنے والے تجربہ کار لوگ ہیں ایکسپیرینس لوگ ہیں جو سگنلز پروائیڈر ہیں وہ اپنے ٹریڈز کو وہ اپنے مارکیٹ کو پرائس ایکشن پر زیادہ زور ڈالتے ہیں اور پرائس ایکشن کی مدد سے ہی کینلسٹک پیٹرن کی مدد سے ہی مارکیٹ کے ٹرینڈ کا اندازہ لگاتے ہیں ایک بات پھر ایک لفظ ادھر سے بولا کہ مارکیٹ کا اندازہ لگاتے ہیں کنفرم نہیں ہوتا یہ کوئی فاریکس کا قانون نہیں ہے کہ مارکیٹ کے اندر فلان کینلسٹک پیٹرن بن گئی ہینڈرڈ پرسنڈ مارکیٹ اپ جائے گی جب فلان کینلسٹک پیٹرن بن گئی ہینڈرڈ پرسنڈ مارکیٹ ڈاؤن آئے گی کینلسٹک پیٹرن ایک آئیڈیا ہے ایک سگنل ہے ایک اشارہ ہے اور اس کے اندر ویسے مارکیٹ کے پچاس پرسنڈ چانس اوپر کے ہیں اور پچاس پرسنڈ ہی چانس نیچے آنے کے ہیں تو کینلسٹک پیٹرن کے اندر کیا ہوتا ہے کینلسٹک پیٹرن کے اندر ہمارے پاس ہم جب پرائس ایکشن در ہمارے جو چانس بائی کے ففٹی پرسنڈ ہوتا ہے وہ ہمارا سیونٹی سے لے کر ایٹی پرسنڈ تک ٹھیک ہو جاتا ہے غلط وہ پہ ہو جاتا ہے لیکن مارکیٹ میں ٹریڈنگ تکے پہ نہیں ہوتی اندازے پہ نہیں ہوتی بلکہ کرنلسٹک پیٹرن اور پرائس سیکشن کی ایک بہت ہی اہمیت ہے شاید آج ہمارے وہ دوست جو پہلی بار ٹیٹوریل دیکھ رہے ہیں ان کو پرائس سیکشن اور کرنلسٹک پیٹرن کے حوالے سے اتنی انفارمیشن نہ ہو آپ نے ہماری ویب سائٹ اوپن کرنی ہے تینی فاریکس ڈاٹ کام اور اس کے ان پر یہ کیٹیگریز ہیں یہ بہت ساری ہیں مور سروسز میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس جگہ پہ آپ کو ملیں گی فاریکس سٹریٹیجیز فاریکس سٹریٹیجیز کے پہ آپ اپنا ماؤس رکھیں گے یا اگر آپ کمپیوٹر آپ اپنے موبائل پہ ہیں تو اس کے ان پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ملیں گی پرائس ایکشن سٹریٹیجیز فاریکس چارٹ پیٹرن سٹریٹیجیز یہ پہلے نمبر پہ ہے اور پرائس ایکشن سٹریٹیجیز یہ دوسرے نمبر پہ ہے تو پرائس ایکشن سٹریٹیجیز جو ہیں یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے تمام ٹیٹوریل دیکھنے ہیں اور کینلسٹک پیٹرن سٹریٹیجیز ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے ان کو بھی آپ نے معلومات لینی ہے اس کے بعد جا کر آپ کو جائے گی اب دیکھیں کہ کینلشک پیٹرن کی دو قسمیں ہیں ہمیں مارکیٹ کا ٹرینڈ نیچے سے اپ جا رہا ہے تو کیا ہمارا ٹرینڈ چینج ہوا یا نہیں ابھی دیکھیں میں آپ کے ایک مثال دیتا ہوں ڈی ون ٹائم فریم پہ مارکیٹ ایو ڈی یو ایس ڈی کے پیر ہمارے سامنے اوپن ہے اور مارکیٹ کے اندر ہمارا ٹرینڈ جی آپ دیکھ سکتے ہیں سیل کی طرف تھا اور مارکیٹ نے ایک ہیمر بنایا اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کینل ہے کینلشک پیٹرن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ مارکیٹ نے ایک ہیمر بنایا تو ہیمر کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ جو نیچے اوپر سے نیچے آ رہی تھی جو سیل کی ٹرینڈ پہ تھی تو یہ اب دوبارہ نیچے سے اوپر چلی جائے گی اور ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ چینج ہو جائے گا اس کو ریورسل کینلشک پیٹرن بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو مارکیٹ کے اندر جو کینلشک پیٹرن ہوتے ہیں وہ کینلشک پیٹرن آپ کے یہ پیغام دیتے ہیں ان کو اگر آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ اپنا ٹرینڈ چینج نہیں ہوا بلکہ اور زیادہ سٹران ہو گیا ہے مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہے اور اوپر سے نیچے آنے کے بعد آپ کو کچھ کینلز بن جاتی ہیں تو مارکیٹ میں ہمارا پیٹرن بن جائیں تو اس پیٹرن میں یہ ہے کہ مارکٹ جو ڈاؤن آ رہی تھی وہ اور ڈاؤن آئے گی تو مختلف قسم کے آپ کو ہمارے ویب سائٹ پر بھی کینلسٹک پیٹرن کے ملیں گی جن میں ریورسل کینلسٹک پیٹرن بھی ہیں اور ٹرینڈ کنٹینیوشن کینلسٹک پیٹرن بھی ہیں اب ان کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے اس کے لیے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک ہی ٹیٹوریل کے اندر یہ ساری چیزیں سکھائیں یہ ایک بہت ہی مشکل سی ٹاپک ہے اور اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت لگے گی تو دو کینلسٹک پیٹرن ہیں آپ ادھر آئیں ادھر سارے دیکھیں میٹ ہولڈ کینلسٹک پیٹرن ہے ٹیکنیکل مختلف کینلسٹک پیٹرن ہے ماربوزو کینلسٹک پیٹرن ہے انگیلفنگ ہے بہت ساری اس کے اندر دی گئی ہیں سترہ کینلسٹک پیٹرن کے بارے میں در انفارمیشن دی گئی ہے تو ان کو دیکھیں سمجھیں لیکن آج چھوٹا سا ٹاپک تھا چھ سات منٹ کے ٹیٹوریل میں آپ لوگوں کو کینلسٹک پیٹرن کی دو اقسام کے بارے میں بتایا ایک ہے ریورسل کینلسٹک پیٹرن ٹرینڈ ریورسل کینلسٹک پیٹرن بول سکتے ہیں اور ایک ہے کنٹینیوشن کینلسٹک پیٹرن ٹرینڈ کنٹینیوشن کینلسٹک پیٹرن اس پام آسانے الفاظ میں بول سکتے ہیں تو امید ہے آج اس ٹیٹوریل کے اندر جو چیز آپ لوگوں کو سمجھانے تھی آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ